بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میرد بام صاحب شاکر وفاقید دار لوک عمر اسلام آباد سے کچھ تعدادرین خبریں لیکن خبریں بہت اچھی ہیں سب سے پہلے بہت اچھی خبر سنیئے میں تو کمسکم بہت زیادہ خوش ہوں انشاءاللہ آپ بھی خوش ہوں گے وہ ہے مکہت المقرمہ اور مدینہ منورہ یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہرمین شریفین دونوں ہرمین دونوں ہرمین کے راستے اب عام مسلمانوں کے لیے بھی کھول دیئے گئے ہیں یعنی بیرون ملک سعودی عرب سے بیرون ملک رہنے والے مسلم امہ کے عظیم لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی کھول دیئے گئے ہیں عام آدمی کے لیے بھی کھول دیئے گئے ہیں کرونا کی وجہ سے جو مسیبت آئی ہوئی تھی اس کی وجہ سے محدود کر دیا گیا تھا داخلہ عمرہ محدود ہو گیا تھا مطاف یعنی کہ تواف محدود کر دیا گیا تھا اسی طریقے سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری محدود کر دی گئی تھی ریاض الجنہ میں جو رسائی تھی وہ بھی محدود کر دی گئی تھی اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا کرونا کی وجہ سے اور یہ تقریباً اڑھائی سال تک یہ پابندیاں برقرار رہیں ابھی پچھلے دنوں ہی میں بھی گیا تھا اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا تو ہم نے بھی دیکھا ہمیں تو الحمدللہ ہم ریاض الجنہ میں بھی گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی گئے سلام بھی پیش کیا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک بھی پھیجا پھر مطاف میں بھی یعنی کہ عمرہ ایک نہیں دو دفعہ عمرے کی سعادت نصیب ہوئی تو لیکن وہاں پہ جس دن ہم گئے ہیں جمعہ کے روز جمعہ کے روز ریاض الجنہ تک اپروچ نہیں ہوتی تھی یعنی کہ بند کیا جاتا تھا اسی طریقے سے اندر ریاض الجنہ میں جانے کے لیے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے سلام پیش کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک وہاں پہ ایپ ہے توقع لنا اس ایپ کے ساتھ اور ایک اور ایپ ہے اس کے لیے آپ کو ریجسٹر ہونا پڑتا ہے پڑتا تھا اور وہاں سے آپ کو پرمیشن آتی تھی پرمیٹ ملتا تھا تو آپ جا سکتے تھے ایس او پیس کا خاص قیال رکھا جا رہا تھا اسی طریقے سے بیت اللہ میں مطاف عمرہ جو ہے تواف اس کے لیے بھی آپ کو بقاعدہ طور پر پرمیٹ ملتا تھا تین گھنٹے کے لیے آپ جا سکتے تھے صرف عمرہ کے لیے اندر جانے کی اجازت مطمرین کو اجازت تھی اندر جانے کی جو لوگ عمرے کی سعادت کے لیے جاتے تھے مطاف میں صرف وہ جا سکتے تھے تو تین گھنٹے کا ٹائم الارٹ کیا جاتا تھا لیکن اب یہ ہوا ہے کہ کل اناؤنس کرتی ہے نئی پالیسی اور اس میں تمام پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں اب تمام مسلمان جو پاکستان سے بھی دوسرے ملکوں سے بھی جائیں گے ان کے لیے پہلے کارنٹین ہونا رکھا گیا تھا چار سے پانچ دن کارنٹین ہونا پڑتا تھا اس کے بعد پھر آگے وہ فری ہوتے تھے شاپنگ مال میں جانا ہے تو بھی آپ کے لیے ضروری تھا ماسک لازمی تھا اور وہ توقع لنا ایپ کے ذریعے آپ کو بتانا پڑتا تھا تو اب یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں ختم اور پی سی آر ٹیسٹ بھی ختم کر دیا گیا ہے اب آپ سعودی عرب میں ما شاء اللہ سے فری لی جا سکتے ہیں جائیں مسجد نبوی جائیں روز الرسول صلی اللہ وسلم پہ جائیں ریاض الجنہ میں جائیں عبادات کریں اور بیت اللہ میں جائیں نمازیں پڑھیں تواف کریں تو یہ سارے اب آس پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں اور اوپن ہو گیا ہے البتہ ویزٹ ویزے پہ جو جائیں گے ان کے لیے ہیلتھ انشورس جو ہے وہ لاجمی قرار دے دی گئی ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھی خبر تقریباً حج بھی محدود ہو رہا تھا اس سال ابھی تک حج پولیسی نہیں آئی تو اب یہ ہے کہ رمضان مبارک آ رہا ہے اس میں بھی مسلمان زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں گے تواف کر سکیں گے اور جا سکیں گے ایک تو بہت ہی اچھی خبر یہ تھی میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں آگے جلتے ہیں کچھ پولٹیکل خبریں ہیں اور اس میں ایک اور بات بتا دوں کہ انتظامات بہت زبردست تھے جی آپ زمزم جو ہے وہ بھی اب بحال کر دیا جائے گا کیونکہ اندر پہلے سے موجود تھا لیکن اب ذرا تھوڑا سا وافر ہو جائے گا اب پولٹیکل خبریں کی طرف آتے ہیں انڈیا کے لیے ایک بری خبر ہے اور انڈیا کے لیے کافی بری خبریں آ رہی ہیں اور بھارت بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس بی ایس ایف کہلاتی ہے جو کہ بارڈر پہ ڈیوٹی دیتی ہے بی ایس ایف اہلکار نے جی اپنے ہی ساتھیوں پر فائرنگ کر کے پانچ ہلاک کر دیئے اور چھے اس کے شدید زخمی ہو گئے ہیں اور یہ واقعہ امرت سر کے ہیڈ کورٹر میں پیش آیا جہاں پہ بی ایس ایف کے اہلکار نے اپنے کمانڈٹ کی گاڑی پر فائر کیے پھر اپنے ساتھیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا اور کئی افراد کو ہلاک اور زخمی کرنے کے بعد خود کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا چھے شدید زخمی ہیں ابھی تک اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی جا رہی اب اس میں دیکھنا پڑے گا ابھی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے کہ کیا آیا یہ بارڈر سیکیورٹی فورس کا اہلکار سکھ تھا اور جو مرنے والے تھے کیا وہ ہندو تھے تو یہ دیکھنا ہوگا یہ پاک بھارت سرد واہگا سے محض بیس کلومیٹر کی دوری پر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس میں ڈیٹیل جو ہیں نام ابھی تک ظاہر نہیں کی ہے اور بھارتی محکمات دفاع نے اس خبر کا اطراف کر لیا ہے لیکن اس میں کہا ہے کہ یہ کوئی جھگڑا جھگڑا ٹائپ بات بتائی جا ہے لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو کچھ پچھلے دنوں ہوا خاص طور پر کسانوں کی جو تحریک تھی اور سکھوں کو جو نشانہ بنایا گیا یہ اس کے پس منظر میں ہو سکتا ہے کیونکہ بھارتی فوج میں کافی زیادہ حالات خراب ہیں اور وہ کہنا چاہیے نفسیاتی اور عصابی تناؤں کا شکار ہیں یہ مقبوضہ وادی میں بہت ہو رہا ہے خودکشیاں بہت کرتے ہیں بھارتی فوج میں پھر وہاں پہ جو ہومو سیکس کا ایشو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے وہ بھی کافی ریپورٹ ہوئے ہیں پھر اپنی جو خواتین خاص طور پہ افسران اور جو اہلکار ہیں وہ یہاں تک کہ خواتین کی بھی عزتیں ان کے آپس میں محفوظ نہیں ہوتی یہ چیزیں بہت سائی چل رہی ہیں اور یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس اس کی ابھی تک کوئی وجہ بتانے سے کاثر ہیں دوسری خبر بھی بھارت کے لیے اچھی نہیں ہے اور یہ چیز جو روس یوکرین جنگ ہے وہ بھارت کے لیے بھی مسئبت بنی ہوئی ہے اور اس کا تذکرہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بھی کیا یورپی یونین کی طرف سے اور بائیس ممالک اس فارتکاروں کے طرف سے جو خط لکھا ہوا ہے پاکستان کو اس پہ وزیراعظم عمران خان نے آڑے ہاتھوں لیا ہے اور بہت کھری کھری سنائی ہیں یورپ کو اور مغربی ملکوں کو اور انہیں کہا کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں کہ جو آپ کہیں گے وہ کریں گے آپ نے پاکستان کو تو خط لکھ دیا لیکن بھارت کو بھی کبھی خط لکھا ہے اور اس میں کافی شرم اور ان کو حیات دلائی اور ان کو دو ٹوک انداد میں جواب دیا کہ ہماری خارجہ پولیسی اب آزاد ہے اب نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ سب کچھ کریں اور آپ کے ڈکٹیشن پر عمل کریں خاص طور پر انہیں کہا کہ ماضی میں جو آپوزیشن کا نام مسلمی نواز اور پیپس پارٹی دونوں کو انہوں نے رگڑا لگایا انہوں نے کہا کہ ہم اتحادی بھی تھے امریکہ کے اور وہ ہم پہ ڈرون حملے بھی کر رہا تھا اور کسی بھی حکمران نے اس وقت مضمت نہیں کی اور اگر میرے دور میں ایسا ہوا تو میں پاک فضائیہ کو پاک فضائیہ کو کہوں گا پاکستان کی ائر فورس کو کہوں گا کہ ڈرون کو گرا دے اور مجھ سے کوئی توقع نہ کرے انہوں نے کافی سخت زبان استعمال کی اور کافی آڑے ہاتھوں لیا امریکہ کو نیٹوں کو مغربی ملکوں کو یورپ کو خاص طور پر انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا اور اس پہ کافی غم و غصے کا اظہار کیا امریکہ اب یہ دولی پالیسی چل رہی ہے جو روس کے خلاف قرارداز ہے ایک سے اکتالیس ممالک نے حصہ لیا یعنی کہ رائے شماری میں پینتیس ملک غیر حاضر رہے اس میں ساؤتھ ایشیا کے ممالک نیپال کے علاوہ باقی سب کے سب انہوں نے اس قرارداز کے خلاف ووٹ نہیں دیا جو کہ روس کے خلاف تھی اس میں سری لنکا بھی ہے بنگلہ دیش بھی ہے پاکستان بھی ہے انڈیا بھی ہے چین بھی ہے سب کے سب ہیں لیکن خط پاکستان کو لکھا گیا دھمکی امیز کے جناب آپ روس کے خلاف جائیں اسی طریقے سے اب یہ چیز امریکی ایوانوں میں بھی پہنچ چکی ہے اور امریکہ کے ایوانوں میں اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ امریکی قانونساز یہ کہہ رہے ہیں سینیٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا غیر حاضر رہا ہے اور انڈیا بھی روس کو سپورٹ کر رہا ہے روس کی مخالفت نہیں کر رہا یوکرین سے فوجوں کے انخلاق کے لیے مطالبہ نہیں کر رہا جو قرارداد منظور ہوئی ہے تو اس میں بھارت کو بھی سبق سکھایا جائے اور اس کو بھی سپیر نہ کیا جائے یہ قرارداد کے سلسلے میں جو ووٹنگ کا معاملہ تھا اس میں امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے امور خارجہ کی سماعت ہوئی اس میں یہ معاملہ زیر بحث آیا اور سینیر قانون ساز ٹیڈلے ہیں انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نئی دہلی کو روس کو خوش کرنے کے لیے جمہوری اصولوں کو ترک کرنے پر تنی کا نشانہ بنایا اور ڈیموکرٹک پولیسی ایوان کی کمیٹی برائے ڈیموکرٹک پولیسی انڈ کمیونکیشنز کے شریک چیئرمین ہے ٹیڈلے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ عالمی سطح پر سنجیدی سے لیا جائے تو اگر وہ جمہوریتوں کے خاندان کا حصہ بننا چاہتا ہے تو اسے روس کی مضمت کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کرنا بہت مشکل نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم بھارت سے روس پر پابندی لگانے کا کہہ رہے ہیں یہ صرف ان کی مضمت کریں تو ٹیڈلے نے بھارت کو یہ بھی کہا ہے کہ جمہوریت ہے بھارت ایک جمہوریت ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا عالمی سطح پر احترام کیا جائے لیکن پھر بھی اس نے قرارداد کے حق میں ووٹ نہیں دیا اس لیے اس کے بدلے میں اسے کیا ملا روس نے بھارت کو یوکرین سے اس کے شہریوں کے انخلاقے چھے گھنٹوں کا وقت دیا تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کے موں پر تماشا ہے بھارت کو اس کے بدلے صرف چھے گھنٹے ملے اور یہ بھارت کے موں پر تماشا ہے اس لیے اب بھارت کے خلاف بھی محول بنتا جا رہا ہے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا وہاں پہ لوبیسٹ ہوتے ہیں اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو تو آپ رگڑا لگانا شروع کر دیں اور اس کے بدلے میں جو دوسرے چونتیس ملک ہیں ان کو آپ کچھ بھی نہ کہیں اور ان کے بارے میں آپ اپنی زبان بند رکھیں اور اس میں ایک انڈیا بھی شامل ہو تو یہ چیز جو ہے اب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے اور روس میں کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں جی آہستہ جو روس ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی پریشر برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے باقی کچھ خبریں ہیں تحریک ادمی اعتماد کے سلتلے میں تو تحریک ادمی اعتماد کا میچ ابھی جاری ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان وزیراعظم عمران خان پہلی دفعہ آئے ہیں میدان عمل میں اترے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ہمیں فکر نہیں ہے ڈر نہیں ہے زرداری صاحب نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب مولانا فضل الرمان صاحب وہ کہتے ہیں ان کے ہاتھوں میں گرنے والا نہیں ہوں انہوں نے اپنے اپنے دور اقتدار میں ملک کو لوٹا برباد کیا اور اب یہ مجھے گرائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے پاس نمبرز گیم مکمل طور پر پوری اور تحریک ادمی اعتماد میں حکومت کو فتح حاصل ہوگی اور اپوزیشن کو شکست ہوگی لیکن ساتھ ساتھ مزیراعظم عمران خان نے تحریک ادمی اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے تیاریاں بھی بھرپور طریقے سے شروع کرتی ہیں رضی اللہ حافظ